اسلام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے آپ سب صحیح تماثر ہے کہ ویڈیو کو دہان سے سنیں اور جو میں کہوں گا اس پر عمل بھی کریں تھوڑا سا سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے کہ آج رسٹرکشنز ختم ہو چکے ہیں آسٹریلیا میں اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹرینول کر رہے ہیں تو آپ کو ماس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھروں کے اندر آپ جتنے مرضی لوگوں کو بلا سکتے ہیں ویڈنگز پر کیپس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جتنے مرضی لوگ کٹھے ہو سکتے ہیں نائٹ کلپس جیسے پہلے ہوا کرتے تھے ویسے ہی ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے نا سٹیڈیم میں ہنڈر پرسنٹ کپیسٹی الوڈ ہو چکی ہے سب سے پہلی اچھی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا میں جو رسٹرکشنز تھی وہ ختم ہو گئی ہیں they are going to an end اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آج جو ہے وہ ایسٹرزینی کا ویکسین جو ہے وہ ٹرک پہ لوڈ ہو چکی ہے اور کل کنفرم کیا گیا تھا کہ 8,32,000 ڈوزز جو ہے وہ پروو کر دی تھی ڈی جی اے نے اور وہ دسٹریبوشن کے لیے اب وہ ٹرک ہے وہ دسٹریبوشن کے لیے جا چکا ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے ویکسین بھی تیار ہو گئی اس کے بعد جو ہے نا سب سے اچھی بات اور جو مبارک بات کے مستحق بھی ہے بات وہ ہے انڈین سٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ اور ماشاءاللہ سے وہ پروٹیسٹ اتنا کامیاب رہا کہ وہ پروٹیسٹ آگے تک ان کی آواز بھی پہنچی اور ان کے جو مطالبات تھے وہ بھی پہنچے اس کے بارے میں بات میں بات کروں گا پہلے آپ کو ایک سرسری سی اوورال انفرمیشن بتا دوں کہ کیا کیا ہوا ہے ان دنوں میں اب جو کل کی میٹنگ کے اوپر میں بات کروں کل سینٹ لیگل اینڈ کونسٹوشنل افیر لیجسلیشن کمیٹی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کمیٹی میں ڈیسائیڈ کی گئی یا بات کی گئی وہ تھی فور ایٹ فائیو ویزا ہولڈرز جو سینٹر ہے نک انہوں نے پوچھا سویشلی دپارٹمنٹ آف ہوم افیر کے ریپریزنٹیٹر سے پوچھا مائیکل ویلارڈ کیا نام ہے انہوں سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے پیرنیمک سے پہلے ویزا لے لیا تھا جن لوگوں نے ٹیمپریڈی مطلب فور ایٹ فائیو ویزا لے لیا تھا اس کے بعد وہ سٹک ہو گئے اوورسیز اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے لیے آپ نے کیا کیا کیونکہ وہ تو ایکسپریئنس کے لیے ویزا لیا انہوں نے اتنے ڈالرز خرچ کرنے کے بعد اسٹریلیا میں ان کو یہ ویزا ملے اور اب وہ سٹک ہو گئے تو ان کا ویزا جو ایکسپائر ہو گیا تو آپ کی کیا پولیسی ہے کیا آپ نے کیا ہم لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے کیا کیا آپ نے تو لیٹرلی یہ اتنا شوکنگ تھا کہ وہ آگے سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہتے ہیں and they were having no answer they were having so empty head مطب یہ اتنا شوکنگ تھا میرے لیے تو specially کہ تم مطب لیڈر بیٹھے ہوئے اور تم اپنی بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہے تو یہ ساف شو کرتا ہے کہ وہ خود بھی شرمند ہے اپنی thoughts میں confused ہے اپنی سوچوں میں confused ہیں اور ایسے لیڈرز I have never seen anywhere خیر یہ ایک اچھی بات تھی کہ ان کو سینیٹر نے آواز اٹھائی سٹوڈنٹس کے لیے اور ان کو realize کروایا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو you are doing nothing اس کے بعد اب میں بات کرنا چاہتا ہوں انڈین سٹوڈنٹس کی جنہوں نے تمام دنیا کے سٹوڈنٹس کو represent کیا اور تمام دنیا کے سٹوڈنٹس کی آواز آسٹریلین گورنمنٹ تک پہنچائی اور ان کا protest کامیاب بھی رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس پی یہ جب آپ کے سامنے نیوز چل رہی ہے یہ نیوز میں نہیں پڑھا آپ نہیں پڑھے بلکہ دنیا کے تمام لوگ پڑھ رہے ہیں اس نیوز کو اور یہ نیوز جو ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچ چکی ہے کہ آسٹریلیا کیسے اپنے سٹوڈنٹس کو کتنی بری طرح ضلیل کر رہا اور کتنی بری طرح اقنور کر رہا ٹھیک ہو گیا اس جو پروٹیسٹ کیا گیا انڈیا میں جو پروٹیسٹ رکھا گیا اس کے جو تھے دو مطالبے تھے اس کے ہم سب کے دو مطالبے تھے اس میں سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ جی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو تو فوراں تم لوگ کھولو نا ان کے لئے بارڈرز ان کو تم نے ایک سال سے بٹھایا ہوا ہے تمہارے پاس کیا جواز ان کو ان کا ایک سال ضائع کرنے کا مطلب سارے کنٹریز اپنے سٹوڈنٹس کو بھلا رہے ہیں اور تم لوگ الیدہ چل رہے ہیں دنیا سے اور اپنے سٹوڈنٹس کو ان کو واپس بھی آنا رہے ہیں پھر تم لوگ ویزا کیوں دے رہے ہو کہ تم لوگ انہیں بھلانا نہیں ہے تو اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ جو جن کو پوستڈی ورک ویزا دیا گیا ہے ان کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ کیا جائے ان کو ایکسٹینشن ملے ہر صورت میں کیونکہ وہ اتنا ہزاروں ڈالرز بان لگا آ رہے ہیں اور آ کے پھر یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں یا دوسرے اپنے ہوم کنٹریز میں بیٹھے ہیں اور ان کے ویزا در ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ان کو فوراں ایکسٹینشن ملنے چاہیے یہ دو مطالبے تھے ہم سب سٹوڈنٹس کے ٹھیک ہے اور جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی جو اپنی جو بات ہے وہ نہ صرف اوسترالین ہائی کمیشن تک پہنچائی بلکہ اپنے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیر سے انڈیا کے ان تک بھی یہ بات پہنچائی اور انہوں نے ٹائم دیا ہے فرس ٹیپل کا کہ فرس ٹیپل تک ہم آپ کو کوئی جواب دیں گے اس کے اوپر اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اگر یہ جواب نہیں دیتے تو اس کے بعد سیون اپرل کو ایک پھر پروٹیسٹ ہوگا نیو دل میں اور آپ سب سے ایک اور التماس ہے اس ویڈیو کے تھرو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے کنٹری سے جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں میں اپنی آواز کے توسل سے آپ کا یہ بات بازاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے کنٹریز میں چاہے آپ پاکستان سے ہیں نپال سے ہیں انڈیا سے افغانستان سے ہیں چاہے ہیں مطلب جو بھی میری آواز کو سمجھ با رہا ہے آپ لوگ بھی پروٹیسٹ آرگنائز کریں کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے کیونکہ آپ لوگ بھی پروٹیسٹ آرگنائز کریں اور سپیشلی میں تھینکس کینا چاہوں گا مبارک بات بھی پیش کرنا چاہوں گا گنگنڈیپ بھائی کو کہ انہوں نے یہ بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز بھی کیا اور باقی سب لوگوں نے جنہوں نے اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنانے کے لیے مہنتیں کی اور بڑا کچھ کیا ٹائم دیا اس چیز کو اور سوچا اس کے اوپر باقیوں کی طرح پیچھے نہیں چھپے بلکہ فرنٹ لائن پہ آکے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے مطالبات ہیں اور ان کو مانیں اور واقعی ہمارے ساتھ زیادتی کی جاری ہے اپنے حق کے لیے بولنے کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سب کے لیے بولا اور میں اب باقیوں سے بھی اپیل یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی کائنڈلی اٹھیں اور اور پروٹیس کو اورگنائز کریں اور اس بارے میں سوچیں ہیں پچھلے ہفتے جو منسٹر تھے امیگریشن منسٹر جو ہے آسٹریلیا کے انہوں نے کہا کہ ہم سٹوڈنٹس کو اور ٹورڈس کو پریورٹی دیں گے ٹھیک ہے لیکن ٹائم لائن ہم نہیں دے سکتے اب یہ گئر بھی بار ٹائم لائن نہیں دے سکتے کب تک وہ اپن ہو سکتے انہوں نے کہا کہ جیسے ویکسین رول ویکسین جو چل رہی ہے ویکسینیشن چل رہی ہے تو اسی لائن میں ہم سوچ سکتے ہیں بارڈس کو اپن کرنے کا لیکن